بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کی جانمال عزت و آپ لوگ کی حفاظت فرمائے آپ کی رزق پر برکتی عطا فرمائے آج ہم بنانے جارے ہیں زبردست قسم کی فش کری تو چلیں جی اس کی رسپی کو دیکھ لیتے ہیں ہاف کے جی فش لی ہے میں نے اس پہ میں تھوڑی سے میری نیشن کروں گی لال ملچ پاورڈر کے ساتھ ہاف ٹی سپون ہے حلدی پاورڈر ہے کواٹر ٹی سپون اس کے علاوہ نمک ڈالیں گے وہ بھی کواٹر ٹی سپون پس دونوں سائٹ پہ ہم اس کو اچھی طریقے سے اپلائی کر دیں گے اور پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اچھا اس طریقے سے آپ فش کو بنائیں گے نا تو دیکھنا بہت ہی کمال اس کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی ہمیں زبردست قسم کا اچھا پانچ سے دس منٹ بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے دو سے تین منٹ ایک سائٹ پہ پھر فلپ کریں گے پھر دو سے تین منٹ ایک سائٹ پہ فرائے کر لیں گے میڈیم ڈو لو فلیم پہ پھر ایک سائٹ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ابھی سوائل کو ویسٹ نہیں کرنا ہم ہافٹی سپون لینے لگے ہیں میتھی دانا تھوڑا سا اس کو فرائے کرتے ہیں اور اس میں پیاز جالیں گے جو کہ گرائنڈ کی گیا میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں یہ دو سے تین منٹ تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک اس کو پکا لیتے ہیں اب اس میں لسل ندرک کا پیسٹ جانے لگا ہے ایک ٹیبل سپون اس کو بھی تھوڑا سا فرائے کرتے ہیں ایک سے دو منٹ اور اس میں جائے گا ٹومیٹو پیسٹ جانکہ دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں اس کا پیسٹ بنائے اب آئل سیپلٹ ہونے تک ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس میں نمک جائے گا ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون لال مرش پاورڈر جائے گا ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں کشمیری لال مرش ڈلتی ہے نہیں ہو تو پیپری کا پاورڈر ڈال دیں ایک ٹی سپون بس آئل سیپلٹ ہونے تک ہم اس کی اچھی سے بھونائی کرتے ہیں آئل سیپلٹ ہو چکے اب جو فش ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی وہ اس میں ایٹ کریں گے اچھا احتیاط سے اس کو مکس کرنا تاکہ فش ٹوٹ نہ جائے اب اس میں ایک کپ کے قریب ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور ساتھ اس میں جا دیں لگا ہے گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون پانچ منٹ کے لیے ہم کور کر کے رکھتے ہیں پانچ منٹ بعد کھول کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر سے لیڈ لگا دیں گے اچھا جی اب پانچ منٹ بعد مزید پانچ منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں سوکھی میتھی ڈال رہے ہیں اچھے سے ہاتھوں سے رگاڑ کے اس پر ڈال دیں گے اور بس ایک سے دو منٹ اور اس کو کور کر کے پکا لیں گے زبردست قسم کی فش کری ریڈی ہے تو چلیں اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو فش کری ڈش آؤٹ کر لی ہے ہم نے زبردست قسم کی گریوی بنی ہے اس کی اور بہت ہی زبردست قسم کی فش کری بن کے تیار ہوتی ہے سیم ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی